جیمائی کی نمشکار میں ہوں انمان مصر آپ کا اپنا جوتسی وانک شاستری اپستیت ہوں ایسٹرو سیچ ٹی بی پر مکر راسی کے جون مہینے کے راسی فل کے ساتھ مکر راسی والے اس امید کے ساتھ کی مئی دو جار تیس کے مہینے کے راسی فل نے آپ کی کافی مدد کی ہوگی یعنی کی مئی دو جار تیس کے راسی فل نے آپ کو پلاننگ کرنے میں اور مہینے کو بہتر بنانے میں مدد دی ہوگی اب ہم اپستے تھے جون دوہزار تیس کے راسی فل کے ساتھ جس میں ہم جانیں گے کہ مکر راسی کے لیے جون دوہزار تیس کا مہینہ کیسا رہے گا اور اس کے آدھار پر آپ بھی انوان لگا سکیں گے کہ جون کے مہینے کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے آپ اپنے جیون کو اور بہتر درشاہ دے پائیں گے تطہ بہتر اپلپدیاں پرابت کر سکیں گے آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس پسٹ کر دیتے ہیں کہ یہاں راسی فل گوچروں پر آدھارت ایک اس تھول گڑنا ہوتی ہے ایسا نہیں کہ بل میں ہی راسی فل کو اس طرح سے بتایا کرتا ہوں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو راسی فل بتاتے ہیں ان کا مکھی آدھار گوچر ہی ہوتے ہیں اور گوچر سب کے لیے ہوتے ہیں نہ کی ویکتگت طور پر آپ کے لیے تو یادی آپ اپنے وارے میں کچھ جاننا چاہ رہے ہیں کچھ ویسے جاننا چاہ رہے ہیں کوئی سپیسپک پرشن ہے تو آپ کو اپنی کنڈلی ہم سے دکھانی چاہیے یا پھر ہمارے پینل کو کسی بھی جوتسی سے اتو آپ کے پاس کوئی اچھے جوتسی ہیں تو انہیں دکھا کر اپنے دشاؤں کے انصار اپنے بھوشت کا سٹھیک انمار پرابت کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یا بھی اس پشٹ کر دوں کہ اس راسی فل کو لگن راسی کے انصار دیکھیں گے تو پرنام جیادہ اچھے جیادہ بہتر ملیں گے اپنی لگن راسی جاننے کے لیے آپ کو ہماری ویسائد estroces.com پر جانا ہے وہاں پر اپنی کنڈلی بنانی ہے نیسل فری میں کنڈلی بن جائے گی اپنی لگن راسی آپ اس کے مادیم سے جان سکتے ہیں ساتھ ہی پھر بھی کوئی کنفیوزن ہو تو آپ ہماری موبائل اپلیکیسن estroces وارتہ وی اے آر ٹی اے ڈاؤنلوڈ کریں اس کے مادیم سے جوٹسیوں سے سمپر کریں وہاں آپ اپنی نقشتر راسی یا لگن راسی جو بھی ہے جان سکتے ہیں مکر راسی کے لیے جون دوہ جار تیس کے راسی فل کی سروات کرنے سے پہلے ہم مکر راسی کے لیے ہونے والے جون دوہ جار تیس کے گوچروں کو جان لیتے ہیں کیونکہ راسی فل کا مکھی آدھار تو گوچر ہی ہوتے ہیں ایسی استطیق میں گوچروں کو سمجھنا جروری رہتا ہے تو آئیے مکر راسی کے لیے جون دوہ جاتے ہیں اس کے گوچروں کو سمجھتے ہیں جون کے مہینے میں آپ کی راسی کے لیے سوری کے گوچر کو دیکھیں تو پندرہ جون تک سوری آپ کے پنچم بھاو میں رہنے والے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے چھٹے بھاو میں گوچر کرنے لگ جائیں گے یعنی مہینے کے پہلے بھاگ میں سوری آپ کے لیے کمزور پرنام دے رہے ہیں تو وہیں مہینے کے دوسرے بھاگ میں بہتر اچھے پرنام دینے والے ہیں وہیں منگل کے گوچر کی بات کرے تو منگل اس پورے مہینے آپ کے ساتھ میں بھاو میں رہنے والے ہیں نیچ کی عوستہ میں رہنے والے ہیں ایسے میں منگل سے ہم کسے سپورٹ کی امید نہیں رکھیں گے بدھگرہ کے گوچروں کو دیکھیں تو بدھگرہ اس مہینے کے سروعات سے لے کر سات جون تک آپ کے چطورت بھاو میں ہیں اس کے بعد سات جون سے چوبیس جون کے بیچ بودھ آپ کے پنچم بھاو میں رہیں گے تت پشات بودھ آپ کے چھٹے بھاو میں گوچر کرنے لگ جائیں گے اسی بیچ میں بودھ انیس جون سے آست بھی رہیں گے یعنی کہ اس مہینے ہم بودھگرہ سے اچھے پرناموں کی امید رکھ سکتے ہیں بریشپتیگرہ کی بات کریں تو پچھلے مہینوں کی طرح بریشپتیگرہ اس مہینے بھی آپ کے چطورت بھاو میں بنے رہیں گے لیکن اس میں ویشیس بات یہا ہے کہ 21 جون تک بریشپتی پر دسم بھاو میں اس دھت کیتو کا پرنامہ بھی رہے گا وہیں 21 جون کے بعد سبتم بھاو میں اس دھت سکر کا پرنامہ بریشپتی پر شروع ہو جائے گا تو ایسی اس دھتی میں بریشپتی آپ کو شامان نتہا اچھے پرنامہ ہی دینا چاہیں گے شکرگرہ کے گوچر کی بات کریں تو شکرگرہ اس پورے مہینے آپ کے ساتھ میں بھاو میں رہنے والے ہیں تو ایسے میں سامانے طور پر شکر آپ کو تھوڑے سے کمجور پرنامہ دینا چاہیں گے وہیں شنیگرہ کی استطی کو دیکھیں تو پچھلے مہینوں کی طرح شنی آپ کے دوسرے بھاو میں رہنے والے ہیں لیکن تھوڑی سی الگ بات یہ ہے کہ اس مہینہ شنی پر چطورت بھاو میں بیٹھے راہو کا پربھاو زیادہ رہے گا ساتھی ساتھ ساتھ سترہ جون سے شنی وکری بھی ہو رہے ہیں ارثات شنی اس مہینے کچھ کمجور پرنامہ دے سکتے ہیں راہو گرہ کی استطی کو دیکھیں تو راہو گرہ پورے مہینے آپ کے چطورت بھاو میں ہی بنے رہنے والے ہیں ساتھی ساتھ راہو پر کیتو کا پربھاو بھی رہنے والا ہے تو ایسے میں راہو آپ کو ملے جلے پرنامہ دے سکتے ہیں وہیں کیتو گراہ کی استطیق کو دیکھیں تو یہاں پورے مہینے آپ کے دسنبھاؤں میں رہے گا ساتھی ساتھ اس پر راہو کا پرواہو ہے تو ایسے میں کیتو آپ کو ایوریج پرڑام دے سکتا ہے آئیے آپ جان لیتے کہ ان سلی گراہوں کے گوچروں کا سنید تروپ سے آپ کی راسی پر کیا پرواہو پڑھنے والا ہے اور سب سے پہلے چرچہ آپ کے کریئر کی مگر راسی والوں کارشتر کے بشتکون سے اس مہینے آپ کو ملے جلے پرنام مل سکتے ہیں نہیں مانا جاتا اتنا ہی نہیں ساتھ میں بھاو میں شکر کے گوچر کو آجی وکا میں بادھا دینے والا کانگیا ہے حالانکہ آپ کی کنلی ویسے اس کے بارے میں دیکھیں تو دسم بھاو کا شوامی سبتم میں جا رہا ہے یعنی کرم کا آجی وکا سے سنبند بن رہا ہے مطحہ آپ کے معاملے میں کوئی بڑی دکت نہیں آنی چاہیے لیکن کیونکہ گوچر ساسطر کے نیم کو ہم سرے سے خارج نہیں کر سکتے ہم آپ کے معاملے میں یہی کہیں گے کہ اپنے پرانے کام کو ہی بہتر ڈنگ سے کرتے رہیں یہ زیادہ اچھا ہے کسی نئے پرپوزل کو یا نئے کام کو فلحال اپنانا یا اس سے جڑنا ٹھیک نہیں رہے گا اس سمیہ ود میں کوئی سازے دار رشت یا ناراج ہو سکتا ہے اسے منانے کی اور سمجھانے کی کوشش بھی جروری رہے گی جوب اتیاج میں جلدواجی میں کوئی نرنے لینا بھی اجت نہیں رہے گا سارانسیاہ کی اس مہینے کریئر سے جڑا کوئی مہتوپون نرنے نہیں لینا ہے یادی آپ نے پہلے سے کوئی سارتھک نرنے لے رکھا ہے تو آپ اس پر پہل کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں آئیے آپ جانتے ہیں کہ جون دو جارتے اس کا مہینہ مکررہ سی والے لوگوں کے آرثک معاملوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے مکرہ سی والوں آرثک معاملوں میں یہ مہینہ سمجھداری سے نرواح کرنے کی استثیتی میں شنطوس پرد پرنام دے سکے گا اس مہینے آپ کے لاب ہواکشوامی منگل نیچ کا ہے سوابہ بھی اکھے کی آمدنی کے راستے میں رکاوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسے میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کا پرتفل اس کا پرنام اس کا لاب کچھ سمیے کے بعد ملے مطلب جروری نہیں کہ اس سمیں آپ کے کام ترنت ہی اپنا پرنام دینے لگ جائیں محنت کی اور ترنت پیسے لیے چل دیئے ایسا نہیں ہے ہو سکتا کہ ایک دو مہینے بعد آپ کو پرنام ملے ایسا اس لئے کیونکہ آپ کے لاب اور کرم بھاو کے سوامی ساتھ میں یوتی کر رہے ہیں فلسط روح کام کی کمی تو نہیں ہونی چاہیے ایسی امید ہے پرن تو آمدنی کچھ حد تک بادیت رہ سکتی ہے وہیں دھن بھاو کے سوامی کی استحتی کو دیکھیں تو دھن بھاو کا سوامی دھن بھاو پر ہی بنا ہوا ہے سوہ بھا بھی کہہ کیا دھن بچائے رکھنے میں آپ کی مدد کرے گا فجول خرچی نہیں کرنے دے گا لیکن راہو کی اپستحتی کو دیکھتے ہوئے گرگ رہستی سے جڑی چیزوں کے نام پر کچھ خرچے ہو سکتے ہیں اس لئے ہم نے شروع میں ہی کہا ہے کہ اس مہینے یدی آپ سمجھداری سے نرواح کریں گے تو کوئی بڑی دکت نہیں آئے گی بھلے ہی اس مہینے آپ آرثی کروپ سے کوئی بہت بڑی سفلتہ حاصل نہ کر پائیں لیکن سمجھداری دکھانے کی استحتی میں آپ کو کوئی سمجھیا نہیں آنی چاہیے آئیے آپ جانتے ہیں کہ جون دوزار تیس کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کے سواست کے لیے کیسا رہنے والا ہے مکر راسی والوں اس مہینے سواست کو لے کر کسی بھی پرکار کی لاپرواہی نہیں دکھانی ہے حالانکہ آپ کا راسی سوامی اچھی استحتی میں ہے یعنی کی اپنی ہی راسی میں ہے جو آپ کو کسی بھی طرح کی بڑی سواست سمجھیا نہیں آنے دے گا لیکن شنی پر راہوگرہ کا پرباؤ ہے اور منگل کی درشتی بھی ہے اتہا یہاں سمجھے وادی مک سے سمجھد کوئی سمجھیا دے سکتی ہے اتہاں اسی پرباؤ کے چلتے آپ کا کھان پان آسائیمیت رہ سکتا ہے فلس روپ پیٹ کی سمجھائیں بھی رہ سکتی ہیں وشیس کر مہینے کے پہلے بھاگ میں جب سوریہ کے پنچم بھاو میں رہے گا تب آپ کو پیٹ سے سممندت سکھاتے ہیں اتہاں ایسیڈٹی جیسی کچھ سمجھائیں رہ سکتی ہیں اتہاں پندرہ جون تک تو سواست کو لے کر وشیس روپ سے ساودھانی بھرتنے کیا ہو سکتا رہے گی پندرہ جون کے بعد سوری کی استحتی اچھی ہے لیکن باقی کے گراہوں کی استحتی تو یتھاوت ہی رہنے والی ہے اتہاں ساودھانی تو اس عوض میں بھی جلوری رہے گی لیکن کسی بڑی سواست سمجھائی کے یوگ اس عوض میں نظر نہیں آ رہے ہیں ان سب کے باوزود بھی آپ کو پیٹ مک اور جننیندری سے سممندت بیماری کے لٹھن نظر آتے ہی ہیں اگر نظر آئیں تو ان کا سمجھت علاج ترنت کروانے کی کوشش کرنی ہے نہ کہ انہیں نظر انداز کرنا ہے ایسا کر کے آپ کسی بھی بڑی سواست سمجھائی سے بچ سکے گئے آئیے آپ جانتے ہیں کہ جن 2003 کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کی شکشہ کے لیے کیسا رہنے والا ہے مکر راسی والوں شکشہ سممندی معاملوں میں اس مہینے آپ کو ادھک سمرپڑ اور محنت کی عوض شکتا رہے گی اس مہینے آپ کے چوتھے بھاو کا سوامی منگل نیچ کا رہے گا وہیں پانچ میں بھاو کا سوامی شکر نیچ کے منگل کے ساتھ یوتی کرے گا تو ایسی استطی میں شکشہ کے پرتی لگاؤ کم رہ سکتا ہے اس سمیہ بد میں منورنجن کی طرف دھیان ادھک رہ سکتا ہے اتوہ پریم پرسنگ کے لیے آپ ادھک سمیہ نکالیں گے اس کو زیادہ سمیہ دینا چاہیں گے شکشہ کی طرف آپ کا دھیان کم جائے گا ان تمام استطیقوں کی چلتے شکشہ کا اس طرق کچھ حد تک کمجور رہ سکتا ہے حالانکہ کرم سے بھاگی بدلتا ہے تو ایسی استطی میں جو ودیارتی لگا تار محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے من پر نینترن پا لیا ہے من کو ادھر ادھر نہیں بھٹکنے دے رہے ہیں تو اچھی شکشہ کے کارک بریشپتی ان کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ چطورت بھاو میں بریشپتی انے ماملوں میں بہت اچھے پرنام نہیں دیتے ہیں لیکن شکشہ سے سمبندت ماملوں میں انکول پرنام دے سکتے ہیں پراتمک شکشہ کے کارک بودھ کی استطیق کو دیکھیں تو اس مہینے کرمسہ چوتھے پانچ میں اور چھٹے بھاو میں گوچر کرنے والے ہیں اس پر بھی زیادہ تر سمیں پانچ میں بھاو میں گوچر کریں گے انہیں ماملوں کے لیے بودھ کا پانچ میں بھاو میں گوچر اچھا نہیں مانا گیا ہے لیکن شکشہ سے سمبندت ماملوں میں انکول پرنام مل سکتے ہیں تو ساران سیاہ کی زیادہ تر گرہ اس مہینے شکشہ میں روچی کم رہنے کا سنکیت کر رہے ہیں لیکن شکشہ کے کارک گرہوں کی یا استطیق ویشیس کنڈیسنس میں اچھے پرنام دینے کی بات کر رہی ہے آئے جانتے ہیں کہ جون 2003 کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کے پریم اور دامپتی جیون کیلئے کیسا رہنے والا ہے مکر راسی والوں پریم اور دامپتی سمبندی ماملوں میں اس مہینے بہت ہی جاگروپ رہنے کی عرض سکتا رہے گی شکر منگل کی یوتی وابی سبتم بھاو میں واسناتمک ویچاروں میں ادھکتہ دے سکتی ہے سوہ بھاویک ہے کہ جو لوگ عویوائت ہیں ان کے من میں واسناتمک ویچار پرول ماترہ میں اٹھیں گے تو کچھ اہت بھی ہو سکتا ہے اوپر سے منگل نیچ کا ہے جو خون میں وچیتر شاہ اوبال دینے کا کام کر سکتا ہے اتوہ کوئی بھی رسک لینے کا موڑ بن سکتا ہے سوہ بھاویک ہے کہ یہ استطی پریم سمبند کے لیے ٹھیک نہیں کہی گئی ہے ایسی استطی میں آپ کو ساماجک مریاداؤں کا خیال رکھنا آوشک رہے گا پندرہ جون تک سوری کا گوچر بھی پنچم بھاو میں بنا ہوا ہے یہاں بھی اسی بات کا سنکیت کر رہا ہے کہ یادی آپ مریادت رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے اتا مریادت طریقے سے آپ باتچیت کرتے رہیں لیکن کسی بھی طریقے کی ساماجک مریادہ کو بھنگ نہیں کرنا ہے مریادہ توڑنا نہیں ہے اسی میں آپ سب کی بھلائی ہے وہیں ویوہیک سمبندوں کے لیے اس مہینے کافی حد تک شمتوس پرد پرنام مل سکتے ہیں سبتمباؤں میں شکر منگل کے گوچر کو اچھا نہیں مانا گیا ہے لیکن یادی آپ ویواہیت ہیں تو آپ پر اس کا زیادہ نکاراتمہ قصر نہیں پڑے گا البتہ ایک دوسرے کے سواست اور بھاوناوں کا خیال رکھنا ضروری رہے گا کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا ہے آئیے اب جان لیتے ہیں کہ جون 2023 اس کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کے پاریوارک ماملوں کے لیے کیسا رہے گا ان کے گرہست جیون کے لیے کیسا رہے گا مکر راسی والوں پاریوارک ماملوں میں یہ مہینہ پچھلے مہینے کی طرح پرنام دے سکتا ہے کیونکہ دوسرے بھاو کا سوامی شنی دوسرے بھاو میں ہی ہے اور اس پر راہو کا پر بھاو ہے ساتھ ساتھ منگل کے درشتے بھی ہے اتھا کبھی کبھار آپسی غلط فہمیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں کوئی پریجن نکیول اسنتشت رہ سکتا ہے بلکہ واد ویواد کرنے پر امادہ بھی ہو سکتا ہے ایسی استطیق میں پاریوارک ماحول کو شام ترکھنے کی ذمہ داری آپ کی رہے گی جو بھی ہے پرمان اور ٹرانسپرنسی کے ساتھ ایک دوسرے سے شیئر کرنا ہے ایک دوسرے کے من کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے چطورت بھاؤ کی استطیق بھی کچھ ایسا ہی سنکیت کر رہے ہیں وہ بھی ویسے ستھیک نہیں ہے چطورت بھاؤ کا شامی منگل نیچ کا ہے اتھا گریست تمام لوگوں کو لے کر کے بھی کچھ انتائیں رہ سکتی ہیں گھر گریستی کے لیے کوئی اپیوگی شامگری شاید آپ سمیہ سے اس کی بے وستانہ کر سکیں اس قرآن سے کچھ تناہ ہو رہے ہیں کچھ پریشانی آ رہے ہیں امید ہے ان پرناموں کو آپ جان لے رہے ہیں پہلے سے تو اس کے بعد آپ چیزوں کو بہتر رنگ سے منٹین کرنے کی کوشش کریں گے اور منگل گرہ کی نکارات مکتہ کو اپنی انترت کر شکیں گے آئے آپ جان لیتے ہیں کہ جون دو جاتے اس کے مہینے میں یا آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو کون سے اپائے کرنے چاہیے اپائے کی بات کریں تو اپائے کے روپ میں چاندی کا ایک ٹھوز ٹکڑا اپنے ساتھ رکھنا ہے سوری بھگوان کو کنکم ملے ہوئے جل سے نیمت روپ سے ارگ دینا ہے یعنی جل چڑھانا ہے بہتے ہوئے پانی میں چار سو گرام دھنیا بہانا ہے ان اپائے سے آپ کو فائدہ ملے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ جون مہینے کے اس راسی فل کو جاننے کے بعد آپ اپنے اس مہینے کو اور بہتر دنگ سے پلان کریں گے اور اس پلاننگ کے امسار صحیح دنگ سے آچار بیوہار کرتے ہوئے آپ بہتر پرنام پرابط کرنے میں سفل رہیں گے بھگواتی آپ سب پر کرپاپ بنائے رکھیں جائمائی کی بھگواتی 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 بھگواتی